پارٹی چھوڑی ہے نہ ہی سیاست میرے بارے میں غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں انتخابات میں شکست کے بعد سیاست سے دسپردار ہونے کی خبریں پرویس خٹک میدان میں آگئے سماسی گفتگو میں دو ٹھوک تردید کر دی کہا ابھی کچھ آرام کر رہا ہوں سیاست جاری رکھوں گا خیر آپ کی سیٹیں نہیں لیں گے جی ڈی اے نے انتخابی نتائج مسترد کر دیئے سولہ فروری کو ہیدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان پیر پگارہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا زرداری کے ساتھ اتحاد کر لو سیٹیں مل جائیں گی یہ ریاست مخالف الیکشن تھا جمعہ کو پرامن احتجاج کی کال دے دی پرامن احتجاج سب کا حق پاکستان کو ڈھاکہ بنانے کی باتیں انتہائی بےہودہ کسی کو انتشار اور انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے فسادیوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا نگران وزیراعظم کا دو ٹھوک اعلان الیکشن کمیشن نے بھی دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیئے اور حکومت سازی کے جتن نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ملاقات کی دعوت نون اور قافلی کے قائدین کی آج اسلام آباد میں ملاقات متوقع پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کچھ دیر بعد سر جوڑ کر بیٹھے گی آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے